سنیں ٹک ٹاپ میں بڑے مشہور ہیں آپ کی یہ کب 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 ہویا ہے ڈال دو ڈال دو ھوئے کچالو گئے جی کیا بات ہے اور بھوٹی اور بھوٹی کیا بات ہے آئے ظالم کیا بات ہے یہاں میں بالتی چٹنی کی ہے یا یہ ہوئے 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 یہ کسی از کی چٹنی ہے اے باکسی یہ بارش بارش ہو 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 السلام علیکم خواتیروں حضرات شپیک ٹی وی کی طرف سے آپ کا محبوبار ہے جس ایک بار پھر سے آپ کی قدمت میں حاضر ہے اور اس ٹائم میں کھڑا ہوں مردان میں اتنا شور ہے یہاں پہ اس ٹائم مردان میں مردان میں فرس و لاس سن میں آئے تھا دوہزار اٹھارہ میں میرے خل سے ہم نے ایک مردان کی کمپلیٹ ایک جو ہے نا وہ یہاں پہ ایک پوری ہم نے مطلب جنگ چلائی تھی آج پھر سے ہم مردان واپس آ چکے ہیں کافی سالوں بعد اور میرے ساتھ ہے جی یوسف بھائی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ اس کے اوپر آجیں یہ آپ بہتر ہے جی اچھا تو یوسف بھائی کیا پلان ہے آج ہمارا مردان کا یہ مردان کی رہنے والے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ آج آپ دکھائیں کیا ہے ہمارے پلان ہے اس نے ہاجی وزیر کل چپلی کباب سے پھر سے پھر ہوتی پر ہے بہت مشہور ہے بہت مشہور ہے آج جو بھی ہمیں مردان میں چیزیں کھلانی پھلانی ہے وہ یوسف بھائی نے کھلانی ہے ابھی فیلال ہم ایک چپلی کباب کھائیں گے پھر یہاں پہ کوئی گوشت چاول ہے وہ ہم لوگ کھائیں گے اس کے بعد جو بھی ایک کمپلیٹ میٹ فیسٹ ہونے والی آج تو کریں شروع پھر چلیں جی آئیں اچھا بھائی تو مردان میں ہمارا جو پہلا سپور ہے آج پار ہوتی پل پہ ہاجی وزیر گل چپلی کباب اور یہ جو میں کھڑا ہوں اسے میں ایک پل کے اوپر اور آپ نے کبھی دیکھے کہ ایک بریج کے اوپر اس طرح سے پوری مارکٹ ہو یہ بریج کے اوپر مارکٹ ہے اور نیچے والی روڈ یہ جا رہی ہے خیر چپلی کباب بہت ایکسائیٹڈ ہوں میں چپلی کباب کیلئے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا جب میں پہلے مردان آیا تھا تو پاکستان میں میرا فیوریٹ چپلی کباب مردان کا یہ آج تک اچھا بھائی چپلی کباب کا سین یہاں پہ ہیوی چل رہا ہے اس ٹائم ابھی صوبہ کے تقریباً ساڑھے دیس گیارہ بجے کا ٹائم ہے پھر بھی چپلی کباب انے والاگ رہے ہیں یہ چپلی کباب بہتت коман کینہ والاگ بہتتانے کے لیے چپلی کباب کیسے ڈال کیا سین نے اللہ حافظ بہتاہ ہے یہ چپلی کباب بھائی آٹو z Sensei ہام او پہ پڑی اچھا باہ سین ہے السلام علیکم بھائچان کیا حال ہے الحمبد된 اللہ کہ یہ چپلی کباب کیا ہے یہ چپلی کباب ب persistence کیا چیز کیمہ کیمہ بیٹھے ہو اے ہی ripped کی эم loss ایکی پہ بڑی ڈیٹھے ہیں اسی کیمہ کے چپلی کباب لیا ہے یہ ہے کہ یہ آکھا ہے چپلی کباب کے لیے اور کیمہ ہوتا ہے یہ مردان کا تو ہے مساہ جو گل کیمہ پروش ہو 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 اچھا کیمہ پروش یہ چیک کرو بھئی، کیمہ آیا اور یہ شاپر سے باہر پوری پیکنگ میں یہ کتنے کیلو ہے؟ یہ پانچ کیلو ہے پانچ کیلو ہو 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 اتنا بریق کبھی پیاز یہ تو ایسے لگ رہا ہے جستنا یہاں کھوپ رہا ہوتا ہے کوکو نٹ اتنا بریق اس کو پیاز کو کرش کیا ہے یہ چیکھتے رو یہ پیاز ہے بھائی جن ہوئے 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 یہ ہے جی یہاں پہ مکسر تیار ہو رہا ہے اس کے اندر کیمہ ہے پہلے یہ اٹھا ہے پیاز ہے ادرک ہے اٹھا بھی ٹلتا ہے اس میں مکہی کا اٹھا ہے یہ کیمہ کے اندر مکہی کا اٹھا ادرک پیاز اناردانہ ساری چیزوں کا ایک مکسر ہے اور یہ چپلی کباب کا مین تیار ہو رہا ہے اور جس طرح سے پیاز میرے لئے بڑا یونیک کونسپ ہے کہ پیاز کو انہوں نے اتنا کرش کیا ہے کہ وہ کوکو نٹ لگتا ہے یہاں کیا ہے جی؟ یہ گھنیا ہے یہ اناردانہ ہے یہ گرما مسالہ یہ زیرہ ہے یہ بھی جائے گا اس میں؟ یہ اس میں جائے گا یہ اس میں جائے گا گرین چیلی یہ ادرک جائے گا یہ کوئی سات، آٹھ، دس لباس مات ہیں یہ گیا دی اوہ 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 اور یہ ٹماٹر خشبوڑ یہ یہ چپلی کباب کیا ہے اور اس کے بعد یہ آتے ہیں اس طرح سے پیڑے بنے ہوئے یہ بھی آیا پیڑا پیڑا اور یہ انہوں نے مکھ رکھی ہوئی ہے یہ اوپر لگا کے دکھائیں جس طرح اس پر لگائی ہے یہ مکھ اٹھائی اور مکھ اٹھا کے چپلی کباب کے اوپر ہوئے 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 کہ یہ جب اس میں ملٹ ہونی ہے اب سے پہلے میں نے چپلی کباب بہت لگتے ہوئے دیکھے ہیں لیکن چپلی کباب کے اوپر جس طرح اس مکھ انہوں نے سائٹ پر رکھی ہوئی ہے وہ اوپر اٹھا کے جب پیڑے اس طرح پریس کرتے ہیں اس کے اوپر مکھ ڈالتے ہیں تو وہ اس کے اندر جا کے فرائے ہوتی ہے اور پھر وہ جب ملٹ ہونی ہے آج کوئی انہوں نے پیجا نہیں ہے کیا بات ہے جی یہ آپ نے ہمارے لئے تیار کیا ہے ہاں تمہارے لئے اس میں کیا کہ اوپر کیا ڈالے آپ نے یہ انڈا بھی ہے نلی بھی ہے ساتھ گرم گرم نان ساتھ گرم نان اچھا یوسف بھائی یہ جو آپ ہمیں لے کے ہیں یہاں پہ آپ خود کب سے کھا رہے ہیں چپلی کباب ہم بچپا سے کھا رہے ہیں اتنا پورا ہے یہ اس کی جو تیسٹ جو بہت کرنچ بہترس ٹیسٹ ٹھیک ہے انہوں نے بھائی ہمیں اتنا اس کی جمبو پلیٹ بنا کے تھی ہے جس میں ساتھ چپلی کباب ہیں انڈے شنڈے ڈالیں اور اوپر جو نلی ڈالی ہے وہ خرائے ہونے کے بعد چپلی کباب ہمارے پاس ریڈی ہوئے اور پہلے تو میں اس کو بغیر کسی بھی نان ایک فول آن جو نلی والی سائٹ کی بائٹ ہے ہوئے 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 شروع 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 اٹھائیں نا ایسے اچھا نہیں ہوئے ہوئے وہی جو مردان کی چپلی کباب میری یادوں میں تھے آج تک ایسے فل آن کرسپی آن ڈی آؤٹسائید اور اندر سے ایسے ایک گوئی فیل آتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پورا بنا ہوتا ہے مردان کی چپلی کباب کے علاوہ کہیں کا دوبارہ فین نہیں ہو پایا اس کا وہ سین ہے اور نان کون کھاتا اس کے ساتھ ہم کھاتے لگے آپ تو نہیں کھاتے میں بھی ٹرائے کرتا ہوں ساتھ میں گرما گرم نان ناشتہ ہو سارا نلی والے چپلی کباب کا اور وہ موہ میں ایسے جا کے ملٹ ہو رہا ہے ایک آپ کو کرسپ آتا ہے پھر ایک گوئی سی میٹ کی فیل آتی ہے پھر وہ جو بیچ میں جب نلی موہ میں جا کے کھر رہی ہے ہم 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 اچھا یہ نارنچ انہوں نے ساتھ میں دیئے یہ میرے خیال سے پھوٹا جی مٹھے لگ رہے ہیں مسمی مسمی ہے پتہ نہیں مٹھے نے مسمی ہے یہاں پہ اس کو کہتے ہیں نارنچ یہ اوپر ایسے اس کے ڈالتے ہیں ہم 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 یہ کھٹا کا ایک لیتھل سی بائٹ مکھ والی اور یہ آہا ہا اور اس کو ہم اچھی طرح سے درہ سے ڈپ کریں گے املی کی چٹنی صحیح کہہ رہے ہیں چٹنی کی وجہ سے اس کا اپنا اصل ٹیسٹ چھپ رہا ہے جو چپلی کباب نے گیم اٹھا دی ہے بھائی جان میں کہتا ہوں صبح صبح ایک سردیوں کا موسم مردان کی صبح باہر ایسے ایک اوگی سا ایک بیدر اور اس میں بیٹھ کے گرمہ گرم دوے سے اترتا ہی چپلی کباب اور یہ جو مت ہے جب جا کے موں میں یہ کھلتی کر رہا تو آپ کو خوفیر آتی ہے جیسے آپ باریک نلی ڈریکٹ وہ کھینچی ہے اس میں اس میں پیاز اور ادرک پیاز ادرک سناردانہ بچہ وہ ہلکی سی کھٹا سناردانہ کی بیدہ سو رو پیگا لو جی سو کا ایک چپلی کباب اور ہم نے کھائے تقریبا تقریبا کوئی سات پہلے آئے دو پہر آئے دو پہر آئے اور دیارہ چپلی کباب اللہ حافظ اتنا نیکس لیول چپلی کباب میں میرا یہ آخری فل سٹاپ میں نے لگا دیا کہ مردان سے اچھا چپلی کباب کباب کو کوئی نہیں مل سکتا اگر آپ نے مردان کا چپلی کباب کھایا ہی نہیں ہے تو آپ کی دماغ کی ڈکشنری میں چپلی کباب کا اصل جو ایک ٹیسٹ ہے وہ ابھی تک ہے ہی نہیں یہاں پر جنین سویٹ سے وہاں پر گاجر کا حلوہ ہوتا ہے بہت مزکا ہوتا ہے گاجر کا حلوہ جو اگر آپ کی چپلی کباب کھا ہم چلتے پھلتے پہنچیں شہیدان بزار میں یہ سامنے ایک رکشہ نظر آ رہے ہیں رکشے پیچھے پیچھے ایک سٹپ لگایا ہے اور یہ ہے چار سدا کے مشہور کون سے بھائی گٹے گٹے روجی گٹے روجی کیا چیز ہے یوسف بھائی ہے موٹا چاول آئے اس کو کھڑے کھڑے درائے گا ملکم خوبصورت کوئی ایک چھوٹی سی پلیٹ بنا کے دے چاہیا ہے یہ چار سدا کی مشہور کھڑی صادی听 چوٹے سے برہت نباز لائے کیوں میں ڈڑتا ہے کیلس میں میکسر inom بیٹھ میں پیڑھنٹ بے خوبصورت خوبصورت خرم میں شورا میں کیلس میں جالس پکھتے ہیں اِن میں شورا میں ہوتے ہیں پھوٹ پکھ pursue بیٹھ بڑا ٹھانی اس کو چار ستوال موٹا اچھا ہوتی ہے جیسے کچڑی ہوتی ہے کچڑی کہتے ہیں بیسیکلی کچڑی ہی ہوئی ہے جو سلیخ کر رہے ہیں یہ گوش کی وجہ سے کر رہے ہیں اس میں جب گوش نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں کرتے ہیں اچھا بھئی تو اس کو کچھ لوگ کچڑی بولتے ہیں یہ آپ سمجھو کہ میٹ کا ایک مکشر ہے ساتھ میں رائس ہیں دیکھ میں اس کو پکا کے کہ اوہ 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 بہری سٹکی اور دھوئے موٹ رہے ہیں اس کے اندر سے ہم 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 اوہ کچڑی کا ٹیکچر ہے چاول موٹا ہے بیچ میں ثابت ہے بہت وہ ٹیسٹ ایسے ہا رہا ہے جس طرح آپ نے کچھ میٹ کو مکسل کر کے جس طرح دلیم مکس کیا ہے چاولوں کے اندر اس طرح سے میٹ کا ٹیسٹ آ رہا ہے لیکن موں میں ایسا نہیں فیل ہو رہا کہ میں کچھ بوٹیں آ رہی ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ اتنا شردد اور بیچ میں ڈالا ہو ہے یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے دوبارہ صحیح ہونے کے لئے کھانا چاہیے اس طرح کی فیل ہے ایک اچھا ہے یہ ایک پارسل ہم سو روپے کے دیتے ہیں یہ چھوٹا پھنیٹ ہم پچاس روپے کی بھی دیتے ہیں سو روپے کی بھی دیتے ہیں اچھا 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 اب یہی پر ہم اپنی نیکس چیز کے لئے آگے ہیں جلیل سویٹس کی جو یہ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے گجریلے کا گاجر کے حلوے کا اتنا بڑا تھالی ہے گجریلہ اور گاجر کے حلوے میں جو کنفیجن ہے یہ موئے موئے کی طرح ہے یہاں پہ گاجر کا حلوہ بہت بڑا ان کا تباہ ہے اور ساتھ ہی ایسے فریش شیرے میں ڈوبے ہوئے غلاب جامن ہیں السلام علیکم کیا حال ہے جی کب سے گجریلہ چل رہا ہے گاجر کا حلوہ انیس سو انچاس سے بڑے سال ہو گئے تو یہ آپ کے کیا بات ہے یہ کہیں یہ ہے گاجر کا حلوہ اور یہ سکے اندر خویا ہوئے کے بعد یہ آیا گلاب جامن بھائی چکوں ابھی دیکھیں جی پلیٹ بنے گی یہ ہلوہ حلوے کے اوپر خویا اور یہ بھی دیکھیں یہ بارش ہوگی یہ بارش یہ بارش برنیا ہے گلاب جامن کی چلانگیں گرم گرم گاجر ہلوہ اوپر پر ڈالے انہوں نے اس کے کھویا اور ساتھ میں گلاب جامن سب سے پہلے گاجر کے ہلوہ کی طرف تک سب سے پہلے میں ٹرائے کرنے لگ ہوں گلاب جامن ہے اور کیا نرم فلistant اوے اوے اوہ گلاب جامن کیا بات ہے اور ساتھ میں یہ اوپر کویا ڈالے ہے گاجر کا حلوہ گاجر کا حلوہ دیکھنے میں مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں وہ گیم نہیں ڈالے گا یہ پاس ٹیسٹ اچھا ایک گاجر کا حلوہ ہوتا ہے خوے کے ساتھ پورا مکس ہے اچھا گلاب جامن مکس کر سکتے ہیں یہ ساتھ میں آدھا گلاب جامن خوے کی بارش خوے کی بارش خوے کی بارش یہ آیا ہے اوگ گیا گاجر کی خلوے میں جو ہے وہ خوے مکس ہو رہا ہے خوے کا تیسٹ میرا خوے کا تیسٹ میرا کہل سے وہ ڈیری تنیہی پائن ہے جس کی وجہ سے خوے اتنا مزیدار ہے اور ساتھ میں یہ خوے ہوتا ہے خوے گاجر زرہ ابھی خڑی خڑی گاجر جیسے کہہ سکتے ہیں لیکن پورا آپ کو وہ اپنا ٹیسٹ دے رہی ہے جو ایک ہوتا ہے نا گاجر پک چکی ایک ہوتا ہے سکت 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 اوہ نہیں مزا نہیں کراتا اے تیپائی موہ ہے موہ ہے یہ گلاب جامن آج جانے والی ہے ہو 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 یار گاجر کا حلوہ میں اس کو مطلب جیسے جیسے کھا رہا تھا نا میں سوچ رہا تھا یہ گاجر کا حلوہ دکان پہ کیسے مل رہا ہے آپ کے جو گھروں میں گاجر کا حلوہ بنتا ہے نا وہ والا ٹیسٹ دکانوں کے حلوہ میں کبھی بھی نہیں ہوتا اور جو دکانوں والا ہے وہ گھر میں نہیں آ سکتا لیکن گھر والا ٹیسٹ ہمیشہ ہی ذرا اوپر رہتا ہے اس کا ٹیسٹ exactly وہ ہے جو میں نے ساری عمر اپنے گھر کے اندر گاجر کا حلوہ کھایا وہ ٹیکسٹر وہ فیل وہ ایک ہوتا ہے اچھا بہی تو ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں مردان کے پاکستان چوک میں اور پاکستان چوک میں ہم کیا چیز کھانے کے لیے آئے ہیں جی یہاں پر ہم آج کہیں گے واسل چاول ہوتے ہیں تو ان کو واسل چاول کیوں بولتے ہیں بس یہ اس کا باب کا نام ہے اچھا یہ نام ہے انسانی نام ہے واسل چاول اور یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک دیکھ آتی ہے ختم ہوتی ہے ہمارے کھڑے کھڑے ایک فول آن ہیوی دیکھ جو انہاں نے ختم کر کے گئی ہے پھر ایک ٹرولی پر اب ان کی اگلی دیکھ آئی ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹرولی اس کے اوپر یہ دیکھ لے کے آئے ہیں کیا بات ہے بھائی جان کتنے کلو کیا ہے ہزار روپیا کے کلو ہے دیکھ کتنے کلو کیا ہے یہ اوہ خوبصورت خوبصورت میٹ ہیون رائس کے ساتھ ایسے روڑا پیا گیا ہے ہوئے 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 کیا بات ہے ایسے دیکھ کھولی ہے 15 kg رائس 15 kg میٹ کی ایک پوری تیس کلو کی دیکھ ہے جو کہ ایک میٹ ہیون رائس دیکھ اور اس کو دھڑا دھڑ وہ آرڈ جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے کیا خوبصورت مردان کا موسم ہے اور اس میں یہ گوشت خوری کا جو مزہ آ رہا ہے سلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے مالی بھائی جان اس کو کتنے سال ہوگے اس جاول کو یہاں پر دیس سال دیس سال ساہی ہے مجھے دیہائیں بیچ میں سے اچھی بوٹیاں اچھی بوٹیاں ڈالی ہیں میرے لیے آئے ظالم کیا باد ہے ڈالی 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 دا میں بہری ہیں ڈالی آرہی ہے باہر جی بوٹی ہے آہ بوٹی ہے مردان آ کے بھی کم کھانا ہے تو کیا آہ ٹھیک ہے اوہ یہ چیک کرو بھائی یہ جو بھی مکھ نکلی ہے نلی کے اندر سے یہ اوپر ڈالی بھی ہے اور ساتھ میں فول آن ریڈ قسم کا میٹ اوہ ٹینڈر یار یہ چیک کرو یہ پورے پورے میٹ کے لوتھڑے ہیں جو کہ مردان پشاور ان جگوں کی خوبصورتی ہے کیا بات ہے تو یہاں سے لیں گے ہم یہ اس کی مکھولی سائٹ اور اس میں ایڈ کریں گے فول بوٹی کے لوتھڑے یہ آیا اور ڈیوڑی ڈیوڑی یار میں کہتا ہوں اتنا اتنا رچ فلیور ہے میٹ کا وہ ایک میٹ کی پورے رشے آرہے ہیں اور ساتھ میں ایک مک کی جو رچ فیل آرہی ہے ایک سیمپل جیسے یخنی پلاہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو میٹ کے پورے پورے جانا گونٹ آرہے ہوں یہ دیکھو ایک پول آن بڑا میٹ کا لوٹرڈز اور ساتھ میں لگا کے رائس کیا بات ہے جی؟ تو یہ دخانا ساتھ ہی چھتر ہو گئے اچھا مزی کی چیز زیادہ یہ سیمپل رائس ہے سیمپل جس طرح ایک بہت اچھے بڑے لائٹ سے پلاہ ہوتا ہے جس طرح یخنی پلاہ ہوتا ہے اصل گیم اس کے ساتھ ہے میٹ کی ایکچھل اوٹھینٹیک میٹ تیسٹ آپ کو فیل کرواتا ہے بیچ میں بار بار ایک میٹ کی فیل آرہی ہے ساتھ یخنی پلاہ کا یہ یار ایک خوبصورتی ہے اس پلاہ کا اور بوٹی اور بوٹی کیا بات ہے ایک ریٹ مجھے انہوں نے بلا کے دوبارہ سے ہیوی سم میٹ ایک دیا ہے ہمارے نیک سپورٹ مردان میں جی پہلوان کے کچالو کیا حال ہے جی ٹھیک ہے شکریہ پہلوان صاحب کچالو کتنا عرصہ ہو گیا لگاتے میں ابھی میرا تو پہلا باپ کڑا تھا ایسر سے ہو گیا پہلا باپ کڑا تھا جی ایسر ہی سنے ٹک ٹک پہ مجھے یہ کب اور مجھے دو تین ماہ ہو گیا کب پہ ٹک 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 پہ ٹک 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 پہ ٹک 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 پہ ٹک 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 ٹلوان بیلوان صاحب کے ٹک ٹاک پہ ایک لاکھ فالور ہے اور ان کے فیمیس ہونے کی وجہ ہے یہ ٹک ٹاک لائیو کرتے ہیں یہاں پہ رپون رکھ لیتے ہیں ساتھ میں اپنا پورا انکام کرتے ہیں اور ٹک ٹاک لائیو چلتے ہیں تو وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بیلوان صاحب کچالو لائرینے جی پول آن ہیوی سین ہے اور میرے کہلے مردان میں ان کے کچالو بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اب یہ کھا کے دیکھیں کہ کیا فلیور ہے کیا ٹیسٹ ہے پچاس اکیو سوارے ڈگر پکار دے کچالو ڈال دو ڈال دو کچالو گئے جی کیا بات ہے ابھی سٹارٹ کروں ابھی سٹارٹ کریں مسالہ مسالہ آگیا بھئی مسالہ مسالہ پہ مسالہ آ رہا ہے کچالو کے اوپر یہ کیا چیز ہے نمک ہے بھئی نمک سرکہ سرکہ آگیا پھر سرکہ یہ کیا ہے یہ نارنج کٹا نارنج کٹا 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 نارنج کیسے کھول رہا ہے آہ 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 جی兒 کتنے ڈالیں گے یہ زیادہ یہ پیززہ نے ڈال مکسنگ مکسنگ پھول کچالو مکس ہو رہے ہیں مسالے کیا نارنج کھٹے کیا اور کیا کیا چیزیں ڈال کے اس کو جو ہے وہ مکس کیا جا رہا ہے یہ پڑی ہوئے یہاں پہ بالتی چٹنی کی ہے یہ ہوئے 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 یہ کسیز کی چٹنی ہے یہ آم کام چورا ہے جی آم کام چورا ہے آم چورے کی چٹنی جو کہ مردان میں بڑی مشہور ہے یہ چیک کرو اس کو چٹنی سے وہ بھرتے جا رہے ہیں جب تک ایک ایک کچالو کے اوپر چٹنی نہیں لگ جے گی تب تک اس کے پیسے پورے نہیں ہوں گے مردان میں یہاں پہ لگ چکا ہے فل ہیوی قسم کا ایک محول کچالو کی میکنگ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم انہوں نے کچالو ڈالے پر اوپر سرکا پھر نمک پھر مسالہ پھر اس کے لابہ ایک امچورے کی چٹنی اور وہ ڈالنے کے بعد اب اس کی پروپر میکسنگ ہو رہی ہے بہت ہیوی لیتھل سٹریٹ فوڈ سین ہے اور جنتہ ہمارے ساتھ کافی ساری یہاں پہ اکٹھی ہو چکی ہے ملوان جی لگا دیں سرائے ایک میرے لیے بھی ہائے 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 کیا بات ہے مسالے دار بہترین بہترین اللہ ہی جی شکریہ جی آپ کانٹیل کریں آپ کا کام رائش بڑھتا جا رہا ہے ہماری وجہ سے کیونکہ ان کا کام رکھ گیا ہے آپ کریں ایک گھنٹہ ہو بالتے ہیں اس کو پانی میں اور یہ آگے کچالو جس طرح آلو کی طرح چیز ہے دیکھنے میں خٹا خٹا مسالے دار آپ کو پسند ہے جی ہاں ہاں اچھا تیرس کا آپ سمجھ لو یہ آلو کیا ہے جیسے اربی کھا رہے ہیں اربی فیل ہو رہی ہے اور ساتھ میں اوپر اس کے مسالے شسال ہے اس کی ہے ایسے کھٹا مسالے دار لیڈی ایک ہیوی لف بائٹ لیڈی آپ نے بتانے کیسا ہے بہت مزدار بہت مزدار مردان زندہ باد مردان زندہ باد مردان زندہ باد مردان میں ہمارے مین خوابے اکڑائیوں کے لئے آپ مجھے کہاں پہ لے کریں یہ کونسی جگہ ہے یہ یہاں پر بیک وڈ کائلہ کے لئے سید والی تکہ پروش یہ سید والی تکہ پروش سید والی تکہ پروش سب کچھ ہے ابھی تو دن کا ٹائم ہے اگر شام ہو تو یہاں پہ کسی بھی ریسٹرینٹ پہ آپ کو کوئی ایک سے کام نہیں ہے کسی پہ بھی آپ کو خالی جگہ نہیں ملتی اور یہاں پہ آگیا ہے ہمارے فریش قسم کے بکرے اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے میٹ کٹواؤ جو بھی آپ کو چاہیے اسلام علیکم بھائجان کیا حال ہے اس طرف کیا بنا رہے ہیں متن کڑائی اور چکن کڑائی متن کڑائی اور چکن کڑائی میپ مطابع ہوتی بھائی یہ ایک مزید چیز ہے آپ کو اٹھے مطابع ٹائم کو مشکل نہیں ہوتی ان میں چھوٹ کرنے میں کیا کھانے اور کیا نہیں کھانا مصالے یہاں پہ وائٹ کڑائی اور یہ ایک سلیمانی کڑائی اور چکن کڑائی بس یہ بیسک منیو ہے مجب صبح اور رات یہ ہی منیو ہے اور اسی کے لیے فول رہت ہے مطلب پھر کوئی تو ایسی سپیشیلٹی ہے کہ صرف ایک کڑائی کے لیے لوگ آ رہے ہیں ابھی کھا کے پتہ لگے گا یہ بھئی ہم لوگ آ چکے ہیں روف ٹاپ پہ اور یہ چیک کروں تیسری منزل پہ یہ لوہے کا انہوں نے لگایا ہے یہاں سے وہ نیچے نظر آ رہا سب کچھ اور یہ ٹیبل ہے یہاں بیٹھ کے ہم اس خوبصورت سورج کے ساتھ کھانا کھائیں گے آگے ہیں ہماری کڑائی ہیں شڑائی ہیں یوسف بھائی تقریباً کتنے ویٹ کے بعد آئی ہیں تقریباً 20-25 منٹ 20-25 منٹ تقریباً آدھا گھنٹ آپ سمجھ لو ہم نے مقوا ہے یہ جی وائٹ اب یہ وائٹ کڑائی وہ نہیں ہے جو ہمارے وہاں بولا جاتا ہے کہ وائٹ کڑائی ہے تو وائٹ مکھنوں والی کریمی کڑائی ہوگی یہ بھائی روش ٹائپ جس طرح وائٹ میں ایک تندور ہے جہاں پہ صرف ان کا کام ہی یہ نان بنانا ہے اور خیر یہاں سے اس کو توڑیں گے زرہ بہترین کر کے وائٹ ان کی سب سے فیمس جو کڑائی ہے وہ یہ وائٹ کڑائی ہے اس میں مٹن کے بڑے بڑے پیسز ہیں اور مٹن کے بڑے بڑے پیسز کے ساتھ گرین چیلی ہے اور ساتھ میں اس کی وہ یخنی اور روش آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہو بات یہاں پہ یہ اس کو کہہ رہے ہیں جی وائٹ کڑائی اوہ 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 ایسے کترے گر رہے ہیں اس کے اندر سے موسی جو میٹ پہلا ٹیسٹ میٹ کا ہے دوسرا سارا سالٹی ہے یہ کیا بس نمک اور گوشت ہے نمک وہ بس مرچ وہ گرین مرچ واقع ہے اس کا ٹیسٹ مجھے جو آیا ہے وہ موسیلی موسیلی یہی ہے کہ ایک میٹ کی فیل آئی ہے مجھے پہلی بائٹ میں اور میٹ کی فیل سے جو اگلی ہے وہ صرف ایک سالٹی یخنی ہے مطبع ایک تھک یخنی سالٹی تھک یخنی اس کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایسے میٹ کو کر کے یہ دیکھو کترے گر رہے ہیں اور نان اس کے اندر اتنا ڈپ کرو کہ وہ سوگی ہو جائے یہ جی اٹھایا میں نے اس سے ایسے آپ نے میٹ اتارنا ہے پھول نمکین گوشت ہوتا ہے جیسے وہ والی اس کی وائب ہے اور اس کے اندر نان کو اتنا ڈپ کرنا ہے کہ نان آپ کا بلکل نا وہ جس طرح گیلا اور وہ اس طرح ہو جاتا ہے تاکہ نان کے اندر بھی اس پوری یخنی کا اور شوربے کا اتنا ٹیسٹ آجے کہ جب آپ کھاؤ تو اکیلا نان نہیں بے شک کھا لو میں اس کو ذرا ہی کٹھا کر کے اگر آپ کو سالٹ زیادہ نہیں پسند تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ کے لئے بہت زیادہ سالٹی فیل ہو سکتا کیونکہ میں میں نمک ٹھیک کھاتا ہوں اور مجھے بھی لگ رہے کہ یہ تھوڑا سا سالٹی اچھا لگ رہے بہت ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ سالٹی پسند کرتے ہیں ہاں سالٹی پسند کرتے ہیں اور رہتے کے ساتھ کھاتے تو اس ہو جاتا ہے وہ بیلس ہو جاتا ہے انہوں نے بائٹ لیا تو کہہ رہے ہیں مجھے لگ رہے کہ سالٹ سے تھوڑا ایکسٹر ہو گیا ہوتا سالٹی ہی ہے لیکن تھوڑا زیادہ ہو گیا تو اگر یوسف بھائی کسی دن بلڈ پریشر کے کسی مریض کی کڑائی میں انہوں نے نمک زیادہ کر دیا تو یہ صرف بند نہیں ہوگا یہ اگلی ہمارے پاس آ چکی ہے جن کی تمائٹر والی کڑائی یوسف بھائی آپ کا ہاتھ نہیں رکنا چاہیے ایسے پر ایسے پر مزہ نہیں آتا یہ دیکھو وہ جو گائز ہیں انہوں نے پھر آپ کو کچھ کہنا شروع کرتے ہیں کہ یہ یوسف بھائی کھا نہیں رہے یہ کیوں نہیں کھا رہے یا انہوں نے مجھے کہنا آپ ان کو نہیں کھلا رہے تو بھائی آپ یہ نہ کھائیں میں تو ٹرائی کار رہی لوں گا یہ دیکھو جی لال رتی سرخ کڑائی تمائٹر والی میرا خیال ہے میٹ یہ جب ریشٹرنٹ اوپن کرتے ہیں تو یہ بڑے بڑے سے پتیلیں جن کے اندر کافی کلو میرا خیال مٹن ڈالتے ہیں وہ پکتا جاتا ہے پکتا جاتا ہے آپ اپنا آتے ہی فریش بنبا کے بھی بھی آرڈ کر سکتے ہو بات وہ ایک میٹ ریگولیرلی ان کا بان رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے شاید رچنس اس کی بہت زیادہ ہے یہ دیکھو جی اس کا مطلب مجھے ایک دم بہت زیادہ مزا ہے اور مجھے ایک دم سے فیل ہویا جس طرح وہ اکثر مندی کے ساتھ ٹیماتر کی چھٹنی ملتی ہے ایسا مجھے لگا کہ میں نے کوئی میٹ کو اس کے اندر مکس کر کے کھایا اتنا زیادہ ٹیماتر بات وہ اتنا ہی مزا کروا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو اوپر لگ رہا ہے عجیب 80% ٹیماتر کا ٹیسٹ ہے اور باقی مٹن کا ٹیسٹ ہے مٹن جو دونوں کا ہے ان دونوں میں اس کی جو اپنی ایک مٹن کی فیل ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت رچ اور ایک سی ہی ٹینڈر میٹ وہ بلی فیل ہے اس میں اگر آپ کو ٹیماتر بہت پسند ہے ایک الگ فیل آرہی ہے بہت اچھی فیل ہے کہ وہ ٹیماتر ایک مکسر ہے ٹیماتر کڑائی ہے ٹیماتر کڑائی ہے اور اس میں ہلکا سالٹ پیر سے کم ہونا چاہیے ان سے پوچھ لیجے گا اگر ان سے غلطی نہیں ہوئی ہے باقی ہمیں دیوں دیتے انہوں کو پیجن کٹ کر دے اللہ علیکم السلام آپ کے سبسکرائب اندر کیا حالے تینکیو مردان سے آپ جی مردان سے اچھا کب سے دیکھ رہے ہو ویڈیوز پہلے سے آپ کو انگلینڈ کے ٹور سے کو پائی کو اوہ کینیڈا اچھا 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 اور ٹھیک ہو آپ چیلو زبردست لوج میں آگیا ابھی لوج میں آرہی ہے اسے کچھ کہہ دو سبسکرائب کریں کس کو آپ کو شپے گئے یہ ویڈیو کب ہے یہ ویڈیو انشاءاللہ کچھ دن میں آجے گا صحیح تینکیو اللہ حافظ ایک چیز ویڈیو کے ہی پہ ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو مست لائک سبسکرائب کامنٹ کریں کسی جی کرے بھائی کو دعاوں میاد رکھنے انسٹرگرام پر فالو مست ہے تینکیو جی مردان کا اتنا ایک میٹی ٹور دینے کے لیے پھر انشاءاللہ نیک سائیں نا تینکیو پھر مردان ہوں گا تو اور چیزیں کھائیں ٹھیک ہے دن تینکیو جی ویڈیو اللہ حافظ